اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد شان ٹیک اینڈ ایگری کلچر چینل میں ایک نائی ویڈیو اور انفرمیشن کے ساتھ دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو ہر طرح کی انفرمیشن دیتا ہوں جو ایگری کلچر سے ریلیٹڈ ہوتی ہے یا کسانوں کے فیدے کے لیے ہوتی ہے تو دوستو آج بھی میں آپ کو گھنے کے حوالے سے جو اکیس اور بائیس کا سیزن ہے اس کے حوالے سے حکومت نے ایک خاص اور اہم فیصلہ اور اہم پیغام جاری کیا ہے تو وہ میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر لوں دوستو دراصل بات یہ ہے کہ پچھلے سال جو کریشن کا سیزن شروع ہوا تھا اس میں ایک شوگر ملز نے تھوڑا سا افراد کی نیت کی ہوئی تھی جس میں اس نے سی پی آر جاری نہیں کیے ہوئے تھے مطلب جو بھی لوگ وہاں گناڈ کی ٹرالیاں لے کر جاتے تھے تو وہاں سے انہیں سی پی آر کی جگہ پرچیاں دی جاتی تھی تو اس کی شکایت کا مطلب کسانوں نے یا کسی طریقے سے اس کی اس وجہ کا پتہ حکومت کو چلا تو اس نے یہ پیغام جاری کر دیا کہ وہ شوگر ملز جو اس سال اس طرح کا کام کریں جس طرح اس شوگر ملز نے کیا تھا تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی تو کاشتکاروں سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ اگر کوئی شوگر ملز سی پی آر جاری نہ کرے تو اس کی اطلاع فوراں کی جائے جو کہ کمیشنر آفیس ہے جو کین کمیشنر آفیس ہے اس کا انہوں نے نمبر بھی دے دیا ہے یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اور انہوں نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ اگر کوئی ملز جاری نہیں کرے گی سی پی آر تو اس کا مطلب یہ سوچ لیں کہ وہ ہنڈرڈ پرسنٹ فراڈ کی نیت ہے اس شوگر ملز میں اس شوگر ملز والوں میں تو دوستو انہوں نے یہ بات وضاحت کے ساتھ بتا دی ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کوئی کرنے کی کوشش کرتی ہے تو آپ فوراں اطلاع دیں تاکہ اس کے خلاف پر وقت کاربائی کی جا سکے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بعد میں انصاف کے لئے چلیں اور آپ کو کافی وقت لگ جائے حتیٰ کہ آپ کو نقصان نہ اٹھانا پڑے تو دوستو بات یہ بھی صحیح ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ مسئلہ یا کچھ اس طرح کے حالات ہونے ہی لگتے ہیں تو ہمیں ضرور کوئی نہ کوئی رہنمائی کرنی چاہیے اور دوستو دوسری بات یہ ہے کہ اتحاد شوگر ملز جو کہ رحیم ارخان کی کافی اچھے و مشہور مل ہے تو اس نے نوٹس جاری کیا ہے اور اپنے سٹاف کو اگاہ کر دیا ہے کہ یہ مل جو کریشنگ سیزن 2021 یا 22 کا اس کا آغاز پندرہ بروز سمار کو کر دے گی نمبر کو تو تمام کی چھوٹیاں باندھ ہو چکی ہیں دوستو زلہ رحیم ارخان کے کسان جنہوں نے اتحاد کیا ہوا ہے آپس میں ملے جلے ہوئے ہیں تو انہوں نے جو حکومت پنجاب یا پنجاب کی شگر ملز والوں نے جو ریٹ 225 روپے جاری کیا ہے اس کے خلاف احتجاج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور انہوں کا کہنا ہے کہ یہ ریٹ ہمیں ہرگز منظور نہیں آئے اور دوستو آپ تو جانتے ہیں کہ چینی کی قیمتیں اسمان پر پہنچ چکی ہیں بات کو لے کر کافی سارے مطلب چرچہ ہو چکا ہے اور کافی سارے لوگ پریشان ہیں دوستو زلہ رحیم ارخان میں کئی ملز پر چھاپے لگائے گئے اور ان کی چینی کو دیکھا گیا ان کے سٹاک میں تو ان کے سٹاک میں چینی کو دیکھا گیا تو کافی ساری چینی مجود تھی تو وہ ذخیران دوزی کیے ہوئے تھے پر اب حکومت نے ان کے خلاف اچھا سٹیپ اٹھا لیا ہے اور وہ چینی باہر لے کر آ رہے ہیں تاکہ امام کو کچھ نہ کچھ کامریٹ پر اور اور بینہ تکلف کے مہیا کی جائے اور اس کے اس کاروائی سے دوستو فیصلہ باد میں دو شگر میلز کو بھی سیل کر دیا گیا ہے تو دوستو ایک اور خبر بھی ہے کہ یہ جو شگر میلز جن پر زخیران جن سے زخیران دوزی یعنی کئی ہزار تقریبا لاک بھاگ پچپن ہزار سے بھی زیادہ بوریاں برامت کی گئی ہیں وہ دوستو شریف خاندان کی ہیں دوستو یہ بھی مطلب چاہے حمد نہیں ہے تو پھر بھی یہ لوٹنے میں یا لوٹ مار میں کوئی قصر نہیں چھوڑے ہوئے اور عمران خان رہا تو وہ بھی امام کی کافی اچھی پٹائی کر چکا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں تو مہگائی کر کے ضرور کر چکا ہے تو دوستو جو بھی اپنے ذہن کی باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلے لے رہے ہیں نہ کہ کسانوں کو یا غریب اوام کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلے لے رہے ہیں دوستو چاہے ہی ہوں زرداری ہو یا نواز شریف ہو یا عمران ہو کسی نے کوئی قصر نہیں چھوڑی مہنگائی میں ڈبونے کے لیے کسی نے کسی قسم کی کمی نہیں کی ہمارے کافی سارے لوگ خوش تھے کہ اچھا ہے نہ یا ہے کچھ اچھا کرے گا تو کیا اچھا کیا یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں باقی نواز شریف ہے تو وہ بھی باہر جا کے بیٹھ گیا ہے تو وہ کون سا اچھا ہے اس پر بھی نہیں اور زرداری کو تہم دیکھ چکے ہیں دوستو اب اللہ سے ہی دعا کی جا سکتی ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر کر سکتا ہے باقی ان لوگوں نے اپنی جو کسر یا اپنے اندر جو بھی خواہشات تھی وہ پورا کر کے ہمیں مہنگائی کی پڑی لکیر کے نیچے دبا کر رکھ دیا ہے چاہے چینی ہو پٹرول ہو یا کچھ اور کھانے پینے کی چیزیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی انفارمیشن تو دوستو میں آپ کو ہر لمحہ ہر چیز سے اگاہ کرتا رہوں گا دوستو میرے چینل کو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے سبسکرائب ضرور کرنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ